تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب کو کھنڈرات میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے پہلے یہ تنقید اپوزیشن کیا کرتی تھی پھر اس کے بعد اتحادیوں کی چیخیں نکلیں اور اب تو تحریک انصاف کے اندر سے بغاوت کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور فواد چودری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اب بزدار اور پنجاب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کاف لیگ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ کرپشن وزیر اعظم عمران خان کے نام پر ہو رہی ہے یہ تمام صورتحال مد نظر رکھی جائے اور پنجاب کو دیکھا جائے تو پنجاب کے ادارے تباہ حال ہو چکے ہیں انفرسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے میرے ہلکے کے اندر میرے زلے کے اندر تمام جو مین شہرائیں ہیں وہ کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہی ہیں آئے دن حادثات میں لوگ لکمہ اجل بن رہے ہیں اور جو لنک روڈز ہیں ان کی تباہی اور بربادی کا یہ عالم ہے کہ ان پر چلنا مشکل ہو گیا ہے ان کی وجہ سے لائن آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہوتی جا رہی ہے آئے دن ڈکیتیاں اور حادثات میں لوگوں کی اموات لمحے فکریوں ہیں سوالیا نشان ہے اس حکومت پر جو کہتی تھی کہ وسائل کے برابر تقسیم ہوگی لوگوں کو ان کے حق ان کی دہلیز پر ملیں گے لیکن آج طبقاتی نظام تعلیم کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے آج غریب کے لیے تعلیم مشکل ہو چکی ہے ہسپتالوں کے اندر عدویات غائب ہیں لوگ علاج کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں اور دیکھا جائے تو اس زرائی ملک کے اندر آٹے کی قلت اپنے عروج پر ہے آٹے کا ریٹ ستر روپیہ ہو گیا ہے